اسلام علیکم پنجاب حکومت نے فیڈرل حکومت کو ایک نوٹس بھیجا ہے جس کے اندر انہوں نے کہا ہے نوٹفکیشن جاری کیا ہے جس کے اندر کہا ہے کہ جی محرم الحرام کے اندر یوٹیوب ٹک ٹوک فیس بوک بغیرہ بغیرہ جتنی سوشل میڈیا ویب سائٹس ہیں جتنے سوشل میڈیا ویب سائٹس ہیں ان کو بند کیا جائے اور چھ محرم سے لے کر گیارہ محرم تاکہ ان چیزوں کو بند کیا جائے تاکہ جو مواد ہے اس قسم کا اس سے بچا جائے یہاں پہ میں اپنا اپینین دینا ضروری سمجھوں گا جو یوٹیوب کے پر کام کر رہے ہیں چار دنوں کے اندر ان کا کتنا لاؤس ہوگا آپ کے سنبھل کی وجہ سے بیسی حکومتی پالیسی ہیں جو ہے وہ ریسنٹلی آپ دیکھ رہے ہیں بجٹ کے اندر بجلی کی بیلو کے اندر وغیرہ وغیرہ جو ساری چیزیں اس کے اندر کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر اور چیزیں غریب امان کو پسنے کے لیے جان پہ ہیں تو اس طرح یہ بھی ساری چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں آپ مواد کو دیکھیں کون غلط مواد اپلوڈ کر رہا ہے اس کو پکڑنے اس کے اوپر ورڈ کریں نہ کہ آپ چیزوں کو بند کر دیں بند کرنا حل نہیں ہے نہ ہی ایک مستقل حل ہے یوٹیوب کے اوپر یا پورے سوشل میڈیا کے اوپر مختلف کیٹیگری کی لوگ ہیں ہر مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ہر مسلک کی ان کو آزادی ہے وہ اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں اس کے اوپر کسی قسم کا جو ایک limited content ہے اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں آپ ان کو روکیں اور ان کو پکڑیں جو اس طرح کا مواد اپلوڈ کرتے ہیں جس سے پھر کباریت پیدا ہوتی ہے جس سے انتشار پیدا ہوتا ہے تو اس چیز کو روکنے کے لیے آپ کے پاس جو ادارے ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں تو وہ ان چیزوں کو روکیں نہ کہ ایک سسٹم کو یہ بند کر دیں جس سے ان لوگوں کا ایک خاص طبق ہے جس کا رزق ہے وہ سوشل میڈیا جتنے سائٹس ہیں ان سے جڑا ہوا ہے تو ان کو چار پانچ دن کافیہ تک پریشانی کا سامنا کرنے کو پیش آ سکتا ہے برحال اس کے اوپر حکومت پاکستان کتنا عمل درامت کرتی ہے یا نہیں کرتی اگلے آنے والے دنوں کے اندر پتہ چل جائے گا آج پانچ تاریخ ہے تو کل پتہ چل جائے گا کیا ہے واقعی یہ ساری چیزیں بند ہوگی یہ نہیں ہوگی تو لیٹس دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے میرے چینل کے پر سبسکرائبرز اور واج ٹائم اور رننگ سے ریلیٹر ویڈیوز ہوتی ہیں اگر آپ ان سے انٹرسٹڈ ہیں اگر آپ یوٹیوب کریٹر ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں آپ کے لیے ضرور حیل تثابت ہوں گی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو گندر تب تک کیلئے اللہ حافظ